ہائے ڈیرز اسلام علیکم ٹوڈے ہی ڈسکسٹے ٹائپس آف کوالیٹیٹیو ویریبل اور کٹیگارکل ویریبل ایک بات ہم آپ کو پہلے سے واضح کر چکے ہیں کہ کوالیٹیٹیو ویریبل وہ ویریبلز ہوتے ہیں جن کو آپ نیومیرکل ایکسپریس نہیں کر سکتے اور ان کے اپنے یونٹس آف میجرمینٹس نہیں ہوتے اسی لئے ہم ان کو ٹو ڈیفرنٹ سکیلز میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں ایک کو ہم آڈینل سکیل کا نام دیتے ہیں اور سیکنڈ کو ہم نامنل سکیل کے نام سے جانتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ کون سے کوالیٹیٹیو ویریبلز کو ہم نے آڈینل سکیل میں رکھنا ہے اور کون سے کوالیٹیٹیو ویریبلز کو ہم نے نامنل سکیل میں رکھنا ہے اس فرق کو واضح کرنے کے لئے ہم ڈیفرنٹ اگزیمپلز کا سہارہ لیں گے تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ordinal scale کو define کرتے ہیں وہ qualitative variables جن کے اپنے natural orders ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں natural orders those qualitative variables which possess natural orders is called ordinal scale اب اس بات کو ہم different examples کی مطلب سے explain کریں گے let's suppose designation ایک qualitative variable ہے کیونکہ numerically express نہیں ہوتا نا یہ تو اس کے ہم نے دیکھیں education concern example میں نے لے لی کہ college میں سب سے پہلے lecturer ہوتا ہے اس سے اوپر assistant professor ہوتا ہے پھر associate professor ہوتا ہے اور پھر full professors ہوتا ہے تو یہ اس کے natural orders ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاروں برابر ہیں بس صرف ان میں نام کئی فرق ہے نہیں 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 ان کے درمیان جو difference ہے اس difference کو جو ہے وہ آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے اسی بیسے پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے natural orders ہیں second example لے لیتے ہیں social class جس طرح ہماری routine life میں poor class بھی ہوتی ہے middle class بھی ہوتی ہے اور high class بھی ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تینوں classes سیم ہوتی ہیں بس ان میں صرف ان کا نام چینج کیا گیا نہیں نہیں poor class اور middle class میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے clear ہے middle class اور high class میں جو فرق ہے وہ بھی آپ کے سامنے clear ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ social class کے اپنے natural orders ہوتے ہیں اسی لئے اس کو ہم نے ordinal scale میں رکھا ہے ایک تھرڑ example لے لیتے ہیں education education primary education ہوتی ہے middle education ہوتی ہے پھر matriculate FSC BSC MSC up to so on and so forth اب primary education matriculate ان میں ایک خاص difference ہے کوئی اٹھ کے یہ نہیں بات کر سکتا کہ یہ تمام education جو ہے same ہیں بس ان کے جو ہے وہ name change ہیں نہیں نہیں ان کے درمیان جو difference ہے اس difference کو آپ کی جو اکل ہے وہ تسلیم کرتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ان میں ایک خاصا فرق ہے اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ education کے بھی اپنے natural orders ہوتے ہیں اسی لئے اس کو ہم ordinal scale میں رکھیں گے اچھا cricket سے relevant example آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ آپ کا شوک جو ہے وہ برقرار رہے تو betting کے بھی دیکھیں orders ہوتے ہیں سب سے پہلے opener آتے ہیں اس کے بعد middle order آتا ہے اس کے بعد calendars آتے ہیں تو اس کا اپنا ایک natural orders ہے ان میں ایک خاص فرق ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تینوں برابر ہیں تو یہ different examples میں نے آپ کے سامنے ordinal scale کی رکھتی مجھے امید ہے آپ کا concept جو ہے clear ہو گیا ہوگا let's come towards the second type nominal scale تو اگر آپ ordinal scale سمجھ گئے ہیں clearly تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی nominal scale میں سمجھنے کی تو nominal scale میں ہم نے وہ qualitative variables رکھنے ہیں جن کے اپنے natural orders نہیں ہوتے cannot possess natural orders اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو system ہم نے یہاں سمجھا ordinal scale میں وہ system یہاں پہ نہیں ہے اب colors لے لیتے ہیں example سے clear کرنے کی کوشش کرتے ہیں color color equality ہے red color ہے blue color ہے green color etc لیکن ان میں جو فرق ہے کیا وہ فرق اس قسم کا ہے کیا جو difference lecturer اور assistant professor میں کیا وہ difference red or blue میں ہے نہیں نہیں ان میں فرق ہے لیکن ان میں صرف نام کا فرق ہے ان میں کوئی خاص difference نہیں ہے بس یہ مختلف قسم کے colors ہیں ان کے کوئی اپنے natural orders نہیں ہیں اس طرح soft drink لے لیتے ہیں different soft drinks جو ہے ہم use کرتے ہیں اس میں seven up ہم استعمال کرتے ہیں پیپسی استعمال کرتے ہیں ڈیوز استعمال کرتے ہیں etc تو ان میں ایک خاص فرق وہ والا فرق نہیں ہے جو فرق آپ نے ordinal scale میں پڑھا ہے اس سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں انگلیش ہو گیا ماتمیٹکس ہو گیا سٹیٹسٹکس ہو گیا etc ان کے بھی اپنے نیچرل آرڈرز نہیں ہیں اس طرح مختلف بیٹریز ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ags آتی ہے اس میں volta آتی ہے اس میں excite آتی ہے up to so on and so forth ہیں تو تمام بیٹریز لیکن ان کے name difference ہیں یعنی name difference کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے نیچرل آرڈرز نہیں ہیں ایک ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسان الفاظ میں اگر آپ بیان کروں تو ordinal scale میں نام کے ساتھ کام کا بھی فرق ہوتا ہے ان کے نام تو change ہیں لیکن ان کا کام بھی change ہے جبکہ nominal scale میں ان میں صرف نام کا فرق ہوتا ہے ایک red color ہے ایک green color ہے ان کے اپنے natural orders نہیں ہیں جئے تاکہ ہر next video جو ہے آپ تک آسانی سے تہن سکھیں تب تک کے لئے السلام علیکم